جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوئٹا پریس کلب آپ تمام صحافی حضرات کیمرامین اور میرے تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ آج آپ آئے کوئٹا پریس کلب نے ہمیشہ مزد دی ہے اور آج اس ٹیم پہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو قومی اسیمبلی میں ہونے جا رہا ہے اس کی حوالے سے ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں پاکستان تحریکین صحافی پریس کانفرنس کر رہی ہے سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کو عوامی رد عمل کا بڑا سامنہ ہے جس طرح ان کا ایک بلاول بٹو زرداری صاحب ایک ریلی لے کے نکلے سندھ سے پھر پنجاب پھر جا کے انہوں نے وہاں پہ اپنا جلسہ کیا تو آپ تمام دوستوں نے ٹی وی پہ اور ہر جگہ دیکھ لیا کہ عوام کی طرف سے ان کو کوئی پذیرائی آسل نہیں ہے ابھی جو ووٹ آف کانفیڈنس ہونے جا رہے ہیں آج انشاءاللہ اس میں کافی کافی چیزیں ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جا رہی ہیں اور انشاءاللہ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا اس دن آپ تمام دوست آپ تمام ساتھیوں کو پوری میڈیا کو انشاءاللہ پتا چل جائے گا کہ جیت اس میں پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہمارے جو قائد ہیں عمران خان وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنے کرپشن کو بچانے کے لیے میدان میں نہیں اترے ہیں وہ اس عوام کو بچانے کے لیے اس پاکستان کا وقار پوری دنیا میں بلند کرنے کے لیے وہ میدان میں اترے ہیں ان کی نیت صاف ہے ان پر کسی قسم کی کوئی بھی کرپشن یا کوئی چارج ان کی اوپر نہیں ہے لیکن ان کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کو پی ڈی ایم میں جو تین بڑی جمعیتیں ہیں وہ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے میدان میں اترے ہیں ان کے خلاف آپ تمام دوستوں کو پتا ہے کتنی کیسز کورٹس میں چل رہے ہیں نیب کی عدالتوں میں ان کے خلاف چل رہے ہیں کچھ ان کے لیڈر صاحبان ملک سے ہی بیماری کا بہانہ کر کے باہر چلے گئے ہیں تو وہ عوام کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں وہ اپنے لیے لڑ رہے ہیں اپنے کرپشن کے لیے لڑ رہے ہیں اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں تو ہمیں خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کو اور ہمیں ہم سب کو اللہ سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ چونکہ خان صاحب کی نیت ہے ڈیلیور کرنا خان صاحب کی نیت ہے کہ پاکستانی عوام کو اس مقام پر پہنچانا وہ عزت دینا جو آج تک کبھی ہوا ہی نہیں ہے اور اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں جو باہر کے جتنے بھی دورے کی ہیں خان صاحب نے کی ہیں یا ہمارے جو منسٹر صاحبان نے کی ہیں ابھی ریسنلی ایک دورہ ہمارے ڈیپٹی سپیکر صاحب ایران کا بھی کر کے آئے ہیں جس طرح کی پذیرائی ان کو ملی ہے جو عزت ان کو ملی ہے پہلے سے پہلے کبھی اس طرح کی پذیرائی کسی بھی ہمارے اس کو باہر نہیں ملی ہے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ خان صاحب کی ویجن کو ظاہر کر رہے ہیں جو خان صاحب نے الیکشن میں وعدے کیے تھے یہ ان کی تکمیل ہے کہ پاکستان کو پوری دنیا میں ایک ایسے جگہ پہ وہ مقام ہم دیں گے جہاں پاکستانی جائے گا اس کی عزت ہوگی آج سے پہلے کیا ہوتا تھا کیوں پاکستانیز کے علیدہ لگتے تھے ائرپورٹس پہ علیدہ لیکن اب وہ چیزیں نہیں رہی ہیں اب ہمارا نام ہے پاکستان کا نام ہے جو اسلامی وائسی کے کانفرنس اور دوسرے کانفرنس ہیں وہ پاکستان ان کا ہوسٹ بن رہے ہیں پاکستان میں وہ منعقد ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت بڑی بین الاقوامی کامیابی ہے رہے گئے ملک کے اندر جس طرح صحت کارٹ کا میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں کسی ایک فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی فیملی کو چلانے کے لیے اس میں صحت کا صحت پر جو خراجات آتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں اور جن کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن خان صاحب نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹیمپ پہ پنجاب میں ہنڈر پرسنٹ اور کے پی میں ہنڈر پرسنٹ دس لاکھ روپے کا صحت کارڈر فیملی کو دے دیا گیا ہے ایک سو ستر ہسپٹلز ہیں جو ریجسٹر ہو چکے ہیں آگے جا کے تیس ہسپٹل اور ریجسٹر ہو رہے ہیں اس میں جدر بھی چاہے وہ اپنا کارڈ لے جا کے اپنا پورے علاج کروالے جو غریب فیملی ہیں بلکہ جو کھاتے پیتے لوگ بھی ہیں جو صفیت پوش ہیں ان کے لئے بھی آج کل علاج کروانا بہت ہی مشکل تھا علاج پر بڑے خرچے اٹھ رہے تھے لیکن یہ جو دس لاکھ روپے ہر خاندان کو دے رہے ہیں علاج کے لئے آگے جا کے انہوں نے اور بڑھانے ہیں ان کو بارہ لاکھ روپے کرنا ہے انشاءاللہ تو یہ ایک بہت حکومت کے طرف سے اپنے عوام کے لئے ایک بہت بڑی ریلیف ہے اور اس ریلیف میں یہ نہیں ہے کہ امیر ہوگا یا غریب ہوگا نہیں جو پاکستانی ہیں اسے یہ صحت کارڈ ملے گا اور انکلیب انشاءاللہ مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر یہ صحت کارڈ ہمارے صوبہ بولوجستان میں بھی شروع ہو رہا ہے تو ہمارے صوبہ بولوجستان کے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور اس کارڈ کے ذریعے وہ اپنا علاج کرویں گے جو ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے دوست ہیں وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آج تک حکومت نے کبھی جو ڈسٹرک ایڈکوارٹر آسپٹلز ہوتے تھے یا سیکنڈری کیر آسپٹلز یا ٹرشری کیر آسپٹلز ہوتے تھے باقی حکومتوں نے کیا کیا ان کے بجٹ بڑھاتے تھے لیکن ان آسپٹلز میں آپ جا کے دیکھ لیں کہ علاج کس طرح کے ہو رہے ہیں پاکستان تحریکی انصاف نے بڑی محنت بڑی کوشش کیا ہے کہ ان آسپٹلز میں بھی اچھے سے اچھا علاج ملے لیکن اس کارڈ کے ذریعے آپ کئی بھی کسی بھی پرائیویٹ آسپٹلز میں جا کے اپنا علاج کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا جو اب ہم راشن کا کر رہے ہیں احساس کفالت پروگرام ہمارا چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جو غریب اور نادار لوگ ہیں ان میں ہر مہینے کفالت اسکیم سے ان کی مدد کی جاتی ہے آپ کچھ عرصے میں آنے والے مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر یا دو مہینے کے اندر ہم جو راشن کا ہے جو غریب فیملیاں ہیں ان کو راشن کے حوالے سے بہت زیادہ تقریباً 30% سبسٹیڈی اس میں دی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنا منتلی راشن جا کے لیں اگر وہ پانچ ہزار روپے کا اس سے مل رہے تو کم سے کم اس کو پندرہ سو سے لے کر دو ہزار روپے کا اس میں بچت ہوگا تو یہ چیزیں آج سے پہلے کسی حکومت نے نہیں سوچی ہیں رہ گئی مہنگائی کی بات دیکھیں آپ ساری میڈیا سے تعلق رکھتے ہو سری لنکا کا کل پرسو میڈیا میں آیا ہوئے ہیں کہ وہاں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے مہنگائی تو اپنی جگہ لیکن یہ کووڈ کی وجہ سے جو آلات ہوئے تو وہاں پہ گندم لوگوں کو مل نہیں رہے یہاں کووڈ جس طرح خان صاحب نے ٹیکل کیا جس طرح خان صاحب نے ہنڈل کیا پوری دنیا نے اس کو مانا یہاں تک کہ جو ورلڈ ہیلت اورگنیزیشن ہے انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان نے چونکہ اگر پاکستان میں انڈیا والے آلات ہوتے تو بڑا ہی بہت ہی بڑا ایک ڈیزاسٹر ہو جاتا لیکن خان صاحب نے اور ہماری جو وفاقی ٹیم ہے انہوں نے اس کووڈ کو ایسے انداز میں ٹیکل کیا کہ الحمدللہ آپ بھی سب گوائے ہیں ہم بھی یہاں پہ موجود ہیں ہمیں پوری دنیا نے پوری دنیا نے ان کی تعریف کی اب اس کے کووڈ کے ریفرنس میں جو مہنگائی آئی ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں آئی ہے وہ مہنگائی پوری دنیا میں آئی ہے جب حکومت ہمیں ملی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ خزانے میں کتنے پیسے پڑے ہوئے تھے سب کو پتا تھا اور بالکل ڈفال کے قریب پہنچے ہوئے تھے لیکن الحمدللہ آج اگر آپ دیکھیں گے تو آج ہمارے 24 ٹریلین سے بھی اوپر ہمارے فورن ریزرف موجود ہیں فورن ریزرف ہمارے پڑے ہوئے ہیں جب یہ پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں آیا اب جا کے خان صاحب نے ریلیف دینا شروع کی ہے اور یہ جو آنے والے ایک سال ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز میں ہمیں ریلیف ملے گا بجلی میں ریلیف ملے گی گیس میں ملے گا پیٹرول میں دے رہے ہیں آگے اور بھی ملے گا صحت کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم کا چل رہا ہے وہ ایک پرانے زمانے میں ہوتا تھا جب نائی ہوتا تھا تو وہ درخ کی نیچے بال کٹتا تھا شیشہ نہیں ہوتا تھا تو ایک بندہ گیا بال کٹنے اس نے کہا یار میرے بال سفید ہیں کہ کالے ہیں تو اس نے کہا یار ابھی گر کے کٹ کے گریں گے آپ دیکھ لیں نا کہ سفید ہیں یا کالے ہیں تو انشاءاللہ جیسی یہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد یہ اجلاس بلایا جائے اور آپ دیکھ لیں گے کہ اس میں کیا ہوگا نہ جنہوں نے جو ہمارے الائز ہیں نہ وہ کہیں جا رہے ہیں نہ جو ہمارے اپنے پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ کہیں جا رہے ہیں وہ سب ایک پلیٹ فارم پر متحد ہیں ایک ہی پلیٹ فارم پر ہے ووٹ لینا ہے پی ڈی ایم نے ہم نے نہیں لینا ہے انہیں اپنا ووٹ شو کرنا ہے تو ہمیں پوری امید ہے کہ وہ اپنے یہ ووٹ شو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جس دن پی ڈی ایم ایک ہو گئی یا پی ڈی ایم میں اتیاد ہو گیا یا وہ ایک دوسرے کی باتیں مانیں گے اس ٹیم وہ حکومت کے لیے خطرہ بنیں گے لیکن اب تک ان کے اندر بھی کوئی خاص وہ اپنی دڑے بندیاں ہیں اپنے ان کے مسئلے مسائل کافی چل رہے ہیں تو انشاءاللہ ان باتوں کا مقصد یہ تھا کہ آنے والے دنوں میں جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ریزلٹ آئے گا تو ہم اور آپ مل کے اسی پریس کلب میں انشاءاللہ اس کو سیلیبریٹ بھی کریں گے یہی پہ ہم انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کا کیک بھی ہم انشاءاللہ کاٹیں گے ہم اتنے پور امید ہیں اس کے حوالے سے دوسرے یہ جو ہمارے کچھ دوست آئے ہوئے ہیں جن کو ہم نے دعوت دی تھی ان کو میں کہتا ہوں کہ اب جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے اسلام آباد میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جلسام کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ جس طرح جیسی تاریخ آ جائے گی تو میں تمام پی ٹی آئی کی دوستوں کو جو یہاں پہ موجود ہیں جو موجود نہیں ہیں جن کو اخبار کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے پتا چلے وہ تمام دوست اپنی تیاری مکمل کر لیں کیونکہ جیسی دیٹ آئے گا اس میں ایک آت دن کامی ٹائم ملے گا نکلنے کے لیے تو تمام دوست نکلیں گے اور اس جلسے کو ہم نے کامیاب کرنا اس جلسے میں ہم نے بتانا ہے ہم نے پورے پاکستان کو بتانا ہے کہ ہم سب خان صاحب کے ساتھ ہیں اور اس جلسے میں جو بندہ آج تک نہیں گیا وہ سارے جا رہے ہیں مجھے صبح سے کالز آ رہے تھے کہ کب جانا ہے لیکن ہم نے یہی کہا ابھی بھی آپ سب کو کہہ رہا ہوں جیسی وہاں سے تاریخ آئے گی اور تاریخ بھی اتنے کوئی لمبا ٹائم نہیں ہوگا ایک دن کا ہی گئب ہوگا تو ہم سب نے تیاری کرنی ہے اور ہم سب نے جا کے اس جلسے میں شرکت کرنی ہے اور اس جلسے کو ہم پاکستان کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا جلسہ کر کے دیں گے ہم یہی کہتے ہیں ہمیشہ ہم نے یہ کہا کہ اگر کوئی کوئی حکومت کوئی پوزیٹف کام کرتی ہے تو اس کو سرانا چاہیے ٹھیک ہے نا اگر صحت کار سے کسی کا علاج صحت کار آپ کو نغد وہ دس لاک روپے نہیں دیں گے جب آپ بیمار ہوں گے جب آپ جا کے اپنا علاج کروائیں گے اس ٹیم پہ وہ پیسے گورنمنٹ دے گی وہ پیسے دس لاک نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے وہ دو لاکو پچاس ہزاروں ایک لاکو چار لاکو جتنا بھی ہو وہ گورنمنٹ دے گی گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں پڑے ہیں کہ ہر بندے کو دیکھیں ایک فیملی کا پاکستان میں ہم آستن نکالتے ہیں چھے سے سات بندے اب چھے سے سات بندوں کا سات بندوں کا چودہ لاک روپے کدھر سے دے گا گورنمنٹ لیکن ہاں اگر اس فیملی میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے علاج پہ جو خرچے آئیں گے وہ حکومت دے گا تو یہ جو پوزیٹیف چیز ہے اس کو میں یہی ریکویس کرتا ہوں اپنے میڈیا سے کہ اس کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اچیومنٹ ہے کھانے پینے تعلیم کے بعد ٹھیک ہے جو سب سے بڑا خرچہ ہے جو سب سے بڑی مصیبت پرابلم ہے ہمارے ہمارے اس معاشرے کی کیونکہ ہم کوئی انڈر ڈیولپٹ ملک ہے ہم کوئی ڈیولپٹ ملک ہمارا ہے وہ صحت اگر صحت پہ خان صاحب اتنے پیسے آپ کو دے رہے ہیں آپ مطلب آپ کو وہ ٹینشن سے نکال رہے ہیں پریشانی سے نکال رہے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی مریض ہو اور وہ علاج کروا سکتا ہو اور اس کے پاس پیسے نہ ہو تو اس پر کیا گزرتی ہوگی تو یہ انشاءاللہ یہ اس اس کارڈ سے جو لوگ جو کیپی میں اور پنجاب میں جنہوں نے استفادہ کیا ہے انہی کے دعائیں ہمارے لئے بہت ہیں اور آنے والی دنوں میں جب انشاءاللہ یہاں پہ بھی یہ کارڈ آئے گا ہائے کے خاندان کو ملے گا سارے اس سے جو ہے اپنا علاج کروائیں گے ایم پی ہیں وہ ایم پی ہیں کیونکہ ہمارا کوئی امیدوار نہیں تھا نا اچھا جی مسئلہ اس طرح ہے کہ دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے قومی اسیمبلی میں ٹھیک ہے قومی اسیمبلی میں ووٹ جو ہے ہمارے جو صوبائی اسیمبلی کا ممبر جا کے نہیں دے گا ہمارے ایم اینے ہی جا کے دیں گے ٹھیک ہے جو ہمارے ایم اینے ہیں وہ سب اس ٹیم پہ ایک پیج پر ہیں ایک ساتھ ہیں رہے گی سردار یار محمد صاحب کی بات وہ ہمارے پارٹی کا حصہ ہے ہمارے پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کو اسیمبلیوں تک پہنچانے میں ان کا بہت وڑا آت ہے انہوں نے ہماری پارٹی کے لیے کوئی شک نہیں ہے قربانیاں دی ہیں اب وہ اور خان صاحب ہے خان صاحب اور ان کی آپس کی وہ ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں اور خان صاحب سردار صاحب کے لیڈر ہیں وہ ان کے لیڈر ہیں تو وہ اپنا مسئلہ خود ہی حل کریں گے لیکن یہاں پہ جو میں قومی اسیمبلی کی بات کر رہا ہوں جو ووٹ آف نو کونفیڈنس کی بات کر رہا ہوں اس میں الحمدللہ پوری پاکستان تحریک انصاف ایک پیج پر ہے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ جو ہمارے علائز ہیں چاہے ایم کی ایم ہے چاہے اپنا مسلم لیگ کاف ہے اور یہاں پہ بولوستان عوامی پارٹی ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں اور مجھے امید ہے کہ کل تک انشاءاللہ ایک پریس کانفرنس بھی ہوگا جس میں وہ مکمل اتیاد کا انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا اعلان دے گی دیکھیں اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے دوستوں کو بتا سکیں کہ ہم کدھر سٹینڈ کر رہے ہیں ایک دوسرا اس پریس کانفرنس کے طرح دیکھیں اگر کوئی وزیراعظم بن جاتا ہے تو کیا وہ عوام سے جا کے عوام میں جلسے نہیں کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے خان صاحب جلسے کر رہے ہیں اب جو خان صاحب اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے ہیں میں نے بالکل شروع شروع میں آپ کو کہا کہ پی ڈی ایم کو ہر جگہ عوامی ردیعمل کا سامنا ہے میں نے یہ خان صاحب کے جو جلسے ہو رہے ہیں اس میں بھی آپ دیکھ لیں ان کے اگر پچاس جلسوں کو آپ میں لیں گے خان صاحب کے ایک جلسے میں اس سے زیادہ لوگ ہیں اور اب جو اسلام آباد میں ہم جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں جو یہ پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام دوستوں کو کہیں کہ وہ اپنی تیاری رکھیں اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہم کرنے جائے ہیں میں جھوٹ اور دیکھیں یہ سیاست ہے اس میں جھوٹ اور سچ والی دیکھیں جھوٹ تب اس ٹیم ہوگا پیکا آرڈنیز اس ٹیم ہوگا جب آپ کسی کے ذات ذات کو یا کسی کی عزت کو اچھالو گے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایم کی ایم ہمارے ساتھ ہے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لی کاف ہمارے ساتھ ہے میں کسی کا عزت تو نہیں اچھال رہا میں تو یہ کہہ رہا ہمارے الائز ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ لوگ کو بھی پتا چلے گا تو وہ آرڈنیز اور یہ ان چیزوں میں بڑا فرق ہے یہ کسی طرح جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا ہے دیکھیں خان صاحب جب جلسے میں جاتے ہیں جب خان صاحب جلسے میں جاتے ہیں نا تو لوگوں کی طرف سے وہ نعرے لگائے جاتے ہیں عوام کی طرف سے وہ نعرے لگائے جاتے ہیں کیونکہ لوگوں نے اور عوام نے ان کو آزمالی ہے اب وہ عوام ان کو مسترد کر رہے ہیں عوام وہ نعرے مار رہے ہیں خان صاحب تو نعرے نہیں